بسم اللہ الرحمن الرحیم قضا نمازیں کب پڑھنی جائز ہے اور کب ناجائز ہے کن اوقات میں کن وقتوں میں قضا نماز پڑھنا جائز ہے کن وقتوں میں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ سکتے کن اوقات میں پڑھنا جائز نہیں ہے جیسا کہ حدیث ترمی شریف میں موجود ہے جل مرک سفر نمبر دو سو پہ حدیث نمبر ایک ہزار تیس پہ اور یہ حدیث جو ہے حضرت اقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف تین اوقات تین وقت ایسے ہیں جن میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ ہر وقت آپ پڑھ سکتے ہیں جب چاہیں گے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں صرف تین ٹائم منع ہے تین ٹائم اگر بتا دیا جائے گا تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا تین ٹائم یہ ہے سورج نکلتے وقت جب سورج نکل رہا ہو سورج کے مکمل نکلنے میں بھی کم سے کم پندرہ بیس منٹ ٹائم لگ جاتا ہے اسی لئے سورج تلوے آفتاب سورج نکلنے کے وقت دس پانچ منٹ آگے پیچھے کر کے تقریبا پندرہ بیس منٹ تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے قضا نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے بچنا چاہیے رکنا چاہیے اس سے قضا نماز بھی اسی طرح دوسرا وقت ہے این زوال کے وقت زوال کے وقت بھی احتیاط کے طور پر پانچ منٹ آگے پانچ منٹ پیچھے پانچ دس منٹ آگے پیچھے کر لینا چاہیے اسی لئے زوال کے وقت بھی دس پندرہ منٹ نماز نہیں پڑھنی چاہیے قضا نماز بھی اسی طرح سورج جب دوب رہا ہے غروب آفتاب کے وقت سورج دوبنے میں بھی تقریبا اس کو دس پندرہ منٹ لگ جاتا ہے مکمل سورج دوبنے میں اسی لئے کم سے کم سورج دوبتے وقت بھی دس پندرہ منٹ آگے پیچھے کر کے نماز نہیں پڑھے رک جائے یہ تین وقت تین وقت ایسے ہیں جن میں قضا نماز جائز نہیں ہے اس کے علاوہ ہر وقت جب چاہیں گے جس نماز کی قضا چاہیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں ایک بات خیال رکھنے ہے آپ کو وہ بات یہ ہے قضا نماز برسر عام اعلان کر کے مت پڑھئے قضا نماز ایسے پڑھئے جیسے لوگوں کو پتا نہیں چلے کہ آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں قضا نماز کیوں کہ قضا کرنا بھی ایک گناہ ہے اور گناہ کا اعلان کر دینا بھی ایک الگ سے گناہ ہے اسی لیے قضا نماز اس ان اوقات میں پڑھئے جس میں لوگوں کو پتا نہیں چلے چھپ کر پڑھئے یا لوگوں کو پتا نہیں چلے آپ کیا نماز پڑھ رہے ہیں اسی لیے اس کا خیال رکھا کرئے یہ ایک مستقل بحث ہے مجھے بتا رہا ہوں یہ ایک مستقل بحث ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین